سلام علیکم گائز چودری اٹو سچور سے فاہد آف سم خاتم ہوا ہے ہمیشہ کی طرح نہیں پروڈکٹ لیکن میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں جو پروڈکٹ آج آپ کو میں دکھانے لگوں ویڈیو ساتھ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو زود باہ لیں اور اس کے لئے اس ویڈیو کا لائیکن شرکت دے تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو جا سکے نہیں دی جو پروڈکٹ آج آپ کو میں دکھانے لگا ہوں وہ ہے او بیڈی ٹو جو ہے ڈوائس جو کہ ڈیجٹل ڈوائس ہے یونیورسل پروڈکٹ ہے کسی بھی گاڑی میں لگائی جا سکتی ہے ان گاڑیوں کے اندر جن گاڑیوں کے اندر او بیڈی ٹو جو ہے وہ سکینر کی جو ہے آپشن ہوتی ہے اویلے والد یہ جو آپشن ہے آپ کی آلماسٹ جتنی بھی تو تھاؤزن فور موڈل سے اپ موڈل ہونڈا ٹویٹا کے اندر ہیں ان ساروں کے اندر کپیٹیبل ہے اس کے علاوہ کوئی اور موڈل جو اسے کیا وغیرہ اور دوسرے موڈل جو ہیں گاڑیوں کے اندر اس کے اندر بھی لگ سکتا ہے جیسے کہ مرسیڈیز وی ایم ڈیو وغیرہ یہ جو پروڈکٹ ہے زبادستہ ہے کسی بھی جو مزے کی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کنیکٹیوٹی بہت سان ہے صرف ایک OBD2 جو کہ آپ کا کمپیٹر جو اکثر آپ گاڑیوں کو جب سکان کرتے ہیں یا آپ نے گاڑی کے اندر کمپیٹر کا فالٹ ڈیٹیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے جگہ جو ہے وہ لگائی جاتے ہیں یہ وہ پورٹ ہے جس کے اندر سے یہ ڈریکٹ آپ کا گاڑی کے اوریجنل جو یونٹس ہیں وہ اٹھا رہا ہے جو کہ کمپیٹر ECU جو جنیٹ کرتا ہے اس کے اندر سے یہ یونٹ لے رہا ہے زلدہ اس پرڈکٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پرڈکٹ ہے ڈیجٹل ڈسپلے کے ساتھ کسی بھی گاڑی کے اندر ڈیچ بورٹ پر ڈیبل ٹیپ کے ساتھ اٹھ کے لگا سکتے ہیں سب ان گاڑیوں کے اندر جن کے اندر OBD2 سکانر ہے کیونکہ یہ لوگوں کا بہت زیادہ سوال آنا ہے بار بار تو اس لیے سوچا آپ کے ساتھ بار بار اپ ڈیٹ کہتا ہوں اس کے اندر جو ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جی توٹل ڈسٹنس جب سے گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے کتنا کر لیا ہے اور منٹس بتا رہا ہے کہ کتنے منٹ جو ہیں وہ ہمیں ہو گئے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی کو فرسٹارٹ ہوئے ہیں یہ وہ ساری آپشنز ہیں جو کہ آج کل ہمیں لیٹس گاڑیوں کے اندر ڈسپلے کے اوپر دے دی جاتی ہیں اور ہماری جو پرانی گاڑیاں ہیں جیسے کہ کرولا دوہزار بارہ کا اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹو تھاؤزن ٹوالڈ موڈل ایلٹس کے اندر جو ہمیں لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولا کے اندر یہ بہترین قسم کا کام کر رہا ہے کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر بے شمار فیچرز ہیں یہ بہت ہی مزیدہ پرڈکٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو جیپ کے اندر بھی ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں اور جو اپنا لیول جس کو گریو میٹر بھی کہتے ہیں وہ اس کے اندر اویلیبل ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو ڈیزائنز بتاتا ہوں کہ یہ ڈیزائنز ہوئے ہوئے بہت ہی خوبصوری ڈیزائنز جس کے اندر وارٹ ٹپریچر آپ کو دکھا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ کی گاڑی کی جو ہے وولٹ میٹر دکھا رہا ہے نہیں بلکہ یہ آپ کا لوڈ دکھا رہا ہے گاڑی کا کہ گاڑی کے اوپر کتنا لوڈ ہے یہ لوڈ بیسکل میٹر آپ کو دکھا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے کتنے پرسنگ گاڑی کے پر لوڈ ہے جیسے کہ میں ریز دوں گا تو لوڈ زیادہ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو آپشن اویلیبل ہے اے ٹو بی مطلب ڈیسٹنس کتنا ہے ٹائم کتنا ہو گیا ہے گھڑی کا ٹائم جو ہے وہ آپ سٹ کر لیں ابھی میں نے اس کے پر سٹ نہیں کیا اور اس کے علاوہ یہ ڈسپلی آ رہا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسپلی بھی ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی یونیک ڈسپلی جو ہے جس کے اندر آر پی ایم بغیرہ ای ٹی سی ویلیو بغیرہ سارا بوچھ بتا رہا ہے اس کے علاوہ یہی ڈسپلی جو ہے وہ اس طریقے کا ہے اس کے اندر نورٹ ساؤٹ ایسٹ جو ہے آپ کی جو ڈسٹنس ہے جو ڈیریکشن ہے وہ آپ کو بتائے گا اس کے بعد دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹربو جو ہے ٹربو کی جو ہے وہ لیمٹ آپ کو اپ ڈیٹ کرے گا جتنی ریز زیادہ دوں گا وہ اتنا زیادہ ٹربو جو ہے وہ اس کی مائنس فیلیوز میں آتی ہیں یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کے اندر زبردست یہ لیول میٹر یہ لیول میٹر بہت زیادہ لوگ ریکوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لیول جو ہے وہ ہم نے گاڑی کے اندر لیول گاڑی کے اندر جو جیپ ہے اور جو جیپ کے لیے یا گاڑی کے اندر اپنے گاڑی جب روڈ پر چلا رہے ہوتے ہیں یا ہائی اپنے جو پہاڑوں کے اوپر لگانے کے لیے یا پھر آف روڈنگ کے لیے بہت ہی مزیگی پروڈکٹ ہے اس کے اندر آپ کو بتایا گاڑی کا لیول کیا ہے سٹریٹ ہے اپ سائیڈ کتنا ہے ڈاؤن سائیڈ کتنا ہے اس کے جو ہے ریس دینے سے گاڑی کتنی اوپر ہوتی ہے اور کتنا زیادہ اس میں ٹاک جنیٹ ہوتا ہے یہ ساری جو ہے ڈیٹیلز آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیلپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آجے گا اس کے بعد اس کے اندر جتنے بھی میٹرز ہیں وہ سارے میٹرز جو ہیں وہ الادہ الادہ آپ کو چھوٹے چھوٹے دسپلی میں نظر آجیں گے جتنے بھی چیزوں کے مطلق میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویلیوز ہیں ہنڈرین ٹین پرسنٹ ایکوریٹ ہے ایکوریٹ اس لیے ہیں کیونکہ یہ کمپیوٹر سے ڈریکٹ آپ کے یہ ویلیوز لے رہا ہے تو ہنڈرین ٹین پرسنٹ اس کی ویلیو جو ہے وہ ایکوریٹ ہوگی ہی ہوگی اس کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیول کی ایوریز بھی بتا رہے ہیں فیول پر کلومیٹر ہنڈرین کلومیٹر کے اوپر جو ہے اور والد میٹر بتا رہا ہے گاڑی کا تمپریچر کتنا ہے پانی کا آؤٹسائیڈ ٹمپریچر وہ اس کے علاوہ جو آپ کا انجین آئل کا تمپریچر ہے وہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ یہ ساری ویلیوز جو ہیں وہ پرسنٹیج کی صورت کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے ڈسٹنس کتنا کلیئے رکھو گیا سپیڈ کے اچار روی اپیم کیا یہ بہت زبدس یونیک قسم کا جو ہے ڈسپلی نظر آرہا ہے آپ کو جو کہ آپ کسی بھی گاڑی کے اندر جو اپڈیٹو اپریٹر نے اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سارے آپشنز جو ہیں اگر تمپریچر دیکھنا ہے اس کا فیول ٹرم دیکھنا ہے اس کا علاوہ ٹیکو میٹر جو ہے انجن لوڈ ہے یہ سپیڈ ہے اگنیشن ہے میف ریشو جو ہوتی ہے تھرٹل جو ہے اکسیڈن سینسر ہے اکسیڈن سینسر صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا ساری چیزیں سارے کاؤنٹ اس کے اندر آرہے ہیں زبدس قسم کے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ڈیاغنوستک جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے اس کے اندر کافی ویلیوز جو کہ کمپیٹر سے جو آپ کے سسٹم دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی گاڑی کا زیرو ٹو ہنڈرڈ ایکسلیشن ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اور اس کے علاوہ یہ ساری ویلیوز یہ سارے فیچرز اس کے اندر ایک یونٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گے جو کہ لنظر رہنے میں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی یونیک دسپلی دیتا ہے کلر بہت مزے کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دن کی روشنی کا آپ کا سوال ہوگا کہ یہ نظر آئے گا کیا نہیں آئے گا جو بلکل نظر آئے گا اس کے اندر بیک کے اوپر ایک سینسر یہ ہے جس کو آپ کا سینسر کہا جاتا ہے لائٹ سینسر لوشنی جوہو زیادہ ہوتے جائے گی اس کا دسپلی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ برائٹر ہوتا رہے گا اور جوہوی رات ہو جائے گی تو دسپلی جو ہے وہ آپ کا لائٹر ہو جائے گا تاکہ آپ کو گاڑی چلاتے پر دسٹرکٹ نہ کرے یہ دسپلی کیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اور مزید آپشنز ہیں جو کہ اس کی سیٹنگ اندر میں آ جاتا ہوں سیٹنگ اندر آپ کو سب سے پہلے سپیڈ ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ رجسٹ ہے فیول سیٹ ہے الام ہے سیٹ اپ کے اندر میں اگر جاتا ہوں تو یہ پہلے آپ کو اپٹیٹ کرے گا کہ جی اس کے اندر کلومیٹرز وغیرہ یا مائل جونزا بھی آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تیمپریچر کا جو یونٹ ہے وہ آپ سیٹ کر لیں اس کے علاوہ اپنا ٹائم ٹیمپریچر ڈسپلی کنٹراسٹ اور اس کے علاوہ دار کرنے کے کم کرنے الیڈی کا جو کلر ہے وہ ساری سیٹنگز آ جاتی ہیں پاور آن اور آف اور اگر آپ کی گاڑی کا جو وولٹ جو ہے کم ہوں یا زیادہ ہوں جتنے بھی کہ اوپر آپ کو یہ وارننگ دینا چاہے وہ ساری وارننگ دے سکتا ہے اس ساری آپشنز جو ہیں اس کے اندر اویلیبل ہیں اس کے بعد اگر میں سپیشل جو ہے فیچر کے پر آؤں تو یہ آئل تمپریچر اور یہ ساری جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گی اس کے بعد جو ہے سپیڈ ٹیسٹ اس کے اندر آبیٹی ٹو جو ہے وہ میرا جو چوائس ہے ہاں آبیٹی ٹو سوچ جو ہے میرے پر یہ چوائس یہ ہے کہ یہ جو دوائس ہے یہ بیسیکلی جی پیس کنٹرول بھی ہے اگر آپ اپنی گاڑی کے اندر اس کو یو ایس بی کے تھروچ لانا چاہتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ اس کی کیبل دی جاتی ہے آپ اس کو وائڈ کی بجائے خالی یو ایس بی سے اس کی سپیڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ جی پیس والا موڈل ہے اس کے اندر اگر آپ جی پیس کے تھرو اگر آپ بطلتار خالی کرنٹ دے کر یو ایس بی سے اگر آپ خالی سپیڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جی پیس کے تھرو صرف آپ کو سپیڈ ہی نظر آنی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آنا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ارجسٹ کے اندر آجاتا ہے جی سپیڈ ارجسٹ فیول اگر آپ کو آرپی ایم کی کوئی ارجسمنٹ لگ رہی ہے کم زیادہ گاڑی کے آپ کی ایکوریسی لیول کا لگ رہا ہے جی پریسائز لیول کم ہے یا یہاں ون نظر آ رہا ہے اور گاڑی کے پر آرپی ایم ون ہے اور وہاں آپ کو زیادہ یا کم دکھا رہا ہے تو آپ اس کی پرسنٹیج بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں تربو ارجسمنٹ ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے والٹیج کی جو ہے وہ ارجسمنٹ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر کیلپریٹشن میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہے تو آپ منیمولی بھی اس کو کیلپریٹ کر سکتے ہیں علام علام کے اندر ہے جی سپیڈ الارم مطلب کہ جی گاڑی کے اندر سپیڈ الارم جو کہ بہت زیادہ مزے کی چیز ہے اگر میں اس کا سپیڈ الارم سیٹ کر دیتا ہوں میں شہر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں اس کا الارم سیٹ کر دیتا ہوں سکسٹی سے میں اگر اوپر جاؤں تو یہ مجھے بیپ دینا شروع کر دے مجھے الارم کرے کہ بھائی یہ دینجر سپیڈ میں ہے تو یہ میں الارم اس کے اوپر سکسٹی کی ویلیو کے اوپر سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آر پی ایم کا ریو الارم ہے اس کا بھی میں الارم کم کرتا ہوں اگر میں الارم ریف کا کر دیتا ہوں کہ جی دائی پڑک تین ہزار کے اوپر اگر جائے تو یہ بلکل مجھے الارم دے تو یہ بھی ہے اس کے علاوہ میں کولنٹ ٹمپریچر کا بھی الارم لگا سکتا ہوں اوئل ٹمپریچر کا الارم بھی لگا سکتا ہوں سارے الارم اس کے اندر ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اب لیٹس پوسٹ کہ میں نے اس کی سپیڈ سکسٹی کے اوپر لیمٹ کر دیا تو میں جو ہی سکسٹی سے اوپر جاؤں گا سپیڈ کے اوپر تو آٹومیٹکلی یہ جو ڈوائس ہے یہ بیپ کرنے لگ جائے گی مجھے بتائے گی یہ دیکھیں کہ میں جو ہوں اپنی لیمٹ سے آپ آگیا ہوں سپیڈ کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح اگر میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر رہتا ہوں اس کا ریف بھی میں نے تین ہزار پیس کا سیٹ کیا تھا اگر یہ میں تین ہزار کے اوپر آیا ہوں بلکہ میں آپ کو اس کو سپیڈ کم کر کے اپڈیٹ کرتا ہوں سپیڈ کے یہ ابھی الارم سپیڈ کا دے رہا ہے جو ہی میں سپیڈ لیمٹ میں آوں گا آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا جو ہے اس کا جو الارم ہے وارننگ الام وہ بند ہو جائے گا اب ہے ارپی ایم میں نے ارپی ایم کی ریف کو جو ہے وہ 3000 کے پر لیمٹ کر دیا اور میں اب اس کو ریف زیادہ کرنے لگوں میں گاڑی کی سپیڈ تیز کرتا ہوں تو جو ہی وہ اوپر گیا ہے وہ الارم دینے لگیا ہے ریف کا بھی ریف کا الارم بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ سپیڈ کا الارم بھی سیٹ کر سکتے ہیں زبدست قسم کی پروڈکٹ ہے بہت ہی زبدست ہے مجھے تو بہت ہی مزے کی لگیا پوٹیبل ہے ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کرسی لیول دیکھ سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ جو اس کی کیلپریشن ہے نا یہ بہت مزے کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہیں میٹرز میں تو یہ والا ڈسپلی مجھے یہ زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے پر ساری ویلیوز جو ہیں بہت ہی زبدست قسم کے نظار آ رہی ہیں اس پروڈکٹ کے مطالق میں آپ کو اس کے شکل کی ڈیٹیل جو ہے وہ دکھاتا ہوں آج ہی امید کرتا ہوں کہ پروڈکٹ آپ کو بسند آئی ہوگی سوچا آپ کے ساتھ لائیو اس کو شیئر کر دیں بہت زبدست پروڈکٹ ہے ارجسمنٹ ہے آپ اوپر نیچے گھر کے اس کو جس طریقے سے بھی ارجسٹ کرنا چاہے ریکن کے ساتھ ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر لائٹ سنسر بھی ہے رات کے وقت جو ہے وہ روشنی دم ہو جائے گی دن کے وقت روشنی تیز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ اگر اس کے دوسری تار کے ساتھ لگانا چاہے جس کے اندر خالی سپیڈو میٹر آن کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں جو کہ لائیو جی پی ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور اگر آپ نے اوپی ڈی ٹو کے ساتھ کرنا تو وہ بھی ہے دونوں تارے اس ڈبے کے اندر ہیں پی ٹو اس کا موڈل ہے کالیٹی بہت ہی مزے گی امید کرتاو کہ ویڈیو آپ کو مسند آئی ہوگی اور اپلیس کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ویٹس اپ پہ جائیں ہمارے اوٹر کو پڑا ہے تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ